ہر ہر مہا دیو اوم کالی تو پریے بھگجنوں سیوانند آشرم ٹرشٹ ہری دوار کی طرف سے میں یوگی آنند آپ کا اس ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسانی کی ریا کیا ہوتی ہے سمسان کی ودیہ کیا ہوتی ہے یہ کیسے لگتی ہے یا پھر لگائی جاتی ہے اس سے ہونے والے نقشان کیا ہوتے ہیں اور جس منوشیہ پر یہ کر دی جاتی ہے یعنی کہ مسان اور مسانی چڑھا دیے جاتے ہیں تو اس کے لکسن کیا ہوتے ہیں آپ کیسے پہچان سکتے ہو کہ اس پہ مسانی کا روگ لگا ہے یا مسان کا روگ لگا ہے پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے بھوگ کیا دیے جاتے ہیں یدی مسانی کا روگ ہے تو ماتہ مسانی کو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کون کر سکتا ہے اس کو ہٹانے کے اپائے کیا ہوتے ہیں تو ان سبھی باتوں کو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے گھر سے ہی لکسن دیکھ کر اور سبھی چیزیں پہچان کر یہ جان سکو کہ آپ کے اوپر مسانی یا مسانی کا پریوگ تو نہیں ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جو مسان کا پریوگ ہوتا ہے یا پھر مسانی آپ کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے یہ ہے ایک سکتی سالکریہ ہے جسے گندی ویدیہ بھی کہا جاتا ہے میلی سکتی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہر کوئی ویقتی ٹھیک نہیں کر پاتا ہے جو بھگت جو تانترک جو سوکھا گنیا کوئی بھی اس میں ہو یدی وہ ہے ساتھوک سکتیوں کی پوجا کرتا ہے جیسے ماں درگا انمان جی اس کے علاوہ شام جی جو ساتھوک پوجا کی جاتی ہے جو دیو ساتھوک ہوتے ہیں تو وہاں سے اس روگ میں آرام نہیں ملتا ہے کیونکہ جو سودھ دیوتا ہوتے ہیں جن کے پیاز لیسن بھی نہیں کھاتے جن کے بھگت وہ ان کریاؤں کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں آپ بھلے ہی کتنے ہی ان کے دھاموں پر چکر کٹیں ان بھگتوں کے پاس کتنا ہی اپنا ماتھا رگڑیں آپ کو آرام نہیں ملنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مسانی کے لیے کیا ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ سب جان سکو اور کسی بھی ویقتی کے بھرم میں بہکاوے میں آ کر اپنا نقصان نہ کر لو اور سوے ہی لکسن دیکھ کر اس کا علاج بھی کر سکو اپنے گھر سے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مسانی ماتا کیا ہوتی ہے تو دوستو ماتا مسانی جو ہوتی ہے انہیں ماتا چوگانن کہا جاتا ہے ماتا مدانن کہا جاتا ہے چھوٹی ماتا انہیں کہا جاتا ہے ماتا میلڈی جیور والے مسانی مرگھٹ والے مسانی ماتا مسانی جن کستان گڑگام میں ہے ماتا شیطلا کے مندر کے ساتھ ہی ان کا مندر بھی ہے انہیں چھوٹی ماتا یا ماتا مدانن بھی کہا جاتا ہے گرامین بھاسا میں انہیں چوراہے والے ماتا بھی کہا جاتا ہے تو اب ہم نے جان لیا کہ ماتا مسانی ہوتی کیا ہے اور تانتری کی یدی کوئی آپ کو بتاتا ہے آپ کسی بھگت کے پاس جاتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ اس پر ماتا مسانی چڑھا دی گئی ہے تو یہ بھی ایک بھرم کستیتی ہے جس کو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں ماتا مسانی جو ہوتی ہے وہ ہے دیوی کا سو روپ ہوتی ہے اور وہ ہے کسی کے اوپر ایسے چڑھتی نہیں ہے یا پھر کسی کے اوپر پرویش نہیں کرتی ہے وہ ہے جو ماتا مسانی کے نام سے جو سکتیاں بھیجی جاتی ہے انہیں بھی مسانیاں ہی بولا جاتا ہے لیکن وہ ماتا مدانن کی سیوکائے ہوتی ہے جیسے اپنے جیون میں کوئی بھگت عورت ہوتی ہے جو بھگتی کرتی ہے تانترک آدھی گتویدیاں کرتی ہے اور ماتا مدانن کی جو پوجا کرتی ہے انہیں بھوک دیتی ہے ان کے نام سے چوکی لگاتی ہے دربار چلاتی ہے ایسے سستری مریتیو کے پس جاتے اپنے عشت کو یعنی کہ ماتا مدانن کے لوگ کو ہی چلی جاتی ہے ان کے دھام پر ہی ان کی شیوکا کے روپ میں کاریہ کرتی ہے جس طرح سے دیوکالی کی چوست یوگنیاں آپ نے سنا ہوگا وہ یوگنیاں ان کی شیوہ کرتی ہیں جیسے بھگوان شنکر کے دوتھ ہوتے ہیں جیسے نندی آدھی سرنگی آدھی جو دوتھ ہوتے ہیں شیو کے گھن ہوتے ہیں وہہ ہوتے ہیں اسی طرح ماتا مسانے کی جو شیوکائے ہوتی ہے وہ یہ کاریہ کرتی ہیں وہ لوگوں کے شریر میں آتی ہے ان کو شریر میں سمجھے دیتی ہیں یا اچھے میں چلے یا برے میں یہ الگ بات ہے جس طرح سے آپ بالا جی جاتے ہیں تو بالا جی کے دوتھ ملتے ہیں وہ ہے آپ کی رکشہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ دوتھ ہوتے کون ہے یا شیو کے گھن کون ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جیون کال میں کسی پرٹیکل اور ایک دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جیسے ہنوان جی کی پوجا کرتے ہیں وہ ہے مریتیو کے بعد وہ ہے ہنوان جی کے دھام پر چلے جاتے ہیں وہاں سیوا کرتے ہیں اور دوتھ کہلاتے ہیں بھگوان شیوکے جو پوجا کرتا ہے وہ گھن کے روپ میں ان کے جو ہجتھے میں سامل ہو جاتے ہیں تو وہ دوتھ کہلاتے ہیں اسی طرح انیک پرکار کے دیوتاؤں کے پاس دوتھ ہوتے ہیں ان کے جو گھن ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح ماتا مدانن جو ہوتی ہے ماتا چوراہے والی جو مصانیوں کی رانی ہے پریتوں کی رانی انہیں کہا جاتا ہے تو ان کی بھی یہ جو ہے سیوکائے ہوتی ہیں جو جن کے اوپر ان کی ٹھاپ ہوتی ہے چھاپ ہوتی ہے ان کی موہر ہوتی ہے ان کا نشان ہوتا ہے تو وہ ہے تانتریک لوگ ان کو بھوگ آدھی پرساد آدھی دے کر یا منتر کے بل سے یا اپنے تپ کے بل سے یا پراتھنا کے بل سے ان کو کسی بھی وقتی کے شریر میں گھر میں بھیج کر وہاں پر نقصان کرا دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ کاریہ ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مصانی کتنے پرکار ماتا مصانی جو ہوتی ہے تین سو ساٹھ پرکار کی ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں یہ جیور والی مصانی ہو گئی اس میں مرگٹ والی مصانی ہو گئی تو اس طرح سے چوراہے والی ماتا ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہیں اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہوتا ہے وہاں کیسے کیا جاتا ہے اور کون کر سکتا ہے تو میں یہ بات بلکل سپشٹ بتانا چاہتا ہوں جس کے اوپر مصانی کریا کر دی گئی ہے اس کا علاج ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی بھگت ہو کوئی بھی تانتریک ہو اوجہ سوکھا گنیا کوئی بھی ہو ہر کوئی اس سکتی کو ہٹا نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ سکتی بہت پربل ہوتی ہے اور جو چوراہے پرماتا رہتی ہے اس کی ویگ جو ہوتا ہے سکتی کا بہت ویشال ہوتا ہے ان کے پاس اتنے بھوت پریت پیشاچ جن ان کی شیوہ میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی تانتریک آسانی سے انہیں ہلا نہیں سکتا ہے اس روک کا علاج پھر کر کون سکتا ہے کئی بار بھگت جن یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو جو سمسان کو جگہ پاتا ہے جو سمسان کو جگہ لیتا ہے کوئی ایسا تانتریک ایسا صد کوئی بھگت کوئی اگھوری کوئی اوگڑ ایسے گھنوں والا جو تانتریک ہوتا ہے سیوڑا جیسے بولا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا گرامین بھاسا میں سیوڑا کہا جاتا ہے جو سو کی سادنا کرنے والا ہے یعنی کہ ایک مردے کے اوپر اس کے چھاتی پر بیٹھ کر جو سادنا کرتا ہے سیوڑا ہوتا ہے وہ ہے سے لیتا ہے کسی بھی آتما کو ایسا ویقتی اس مسانے کریا کا علاج کے اول کر سکتا ہے اس کے علاوہ اسے کوئی اتنی آسانی سے ہٹا نہیں سکتا بھلے ہی آپ کہیں دھاموں پر جائے کہیں کہیں بھگت آتے ہیں کہ امبالا جی کے وہاں پہ گئے تھے دربار میں اور ہمیں آرام نہیں ملا ہے تو یہ چیز میں آپ کو گتا دینا چاہتا ہوں جو ماتا مسانی ہوتی ہے وہ ہے دیوی کا روپ ہوتی ہیں ماں کا روپ ہوتی ہیں ایسے میں ہنمان جی ان کے سامنے بلکہ پریوگ نہیں کر پاتے ہیں جس سے کی علاج نہیں ہو پاتا ہے ہاں ایک آدھ کو کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کارن ہوتا ہے وہ ہے ہاتھ جوڑ کر ماتا کے روپ میں انہیں منایا جاتا ہے ماتا مسانی کو ماتا مدانن کو منایا جاتا ہے ان کی جو ہے پراتھنا کی جاتی ہے بھوگ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو منا لیا جاتا ہے اور وہ ہے اس وقتی کے اوپر سے جو ہے پربھاو ہٹ جاتا ہے ماتا کی آگیا پاتے ہی ان کی مسانیاں اس وقتی کو چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ جو ماتا مدانن ہوتی ہے وہ ہے ان کی رانی ہوتی ہے وہ ایک بار بول دے تو وہ مسانیاں پیڑت ویکتی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اب ہم لکسن جان لیتے ہیں کیونکہ ادھکتر بھگت یہ ہے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس پھلا تانتری کے پاس گئے تھے پھلا بھگت کے پاس گئے تھے اس نے یہ بتایا وہ بتایا مسان بتایا جن بتایا بھوت بتایا تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم پتا کیسے لگائیں کہ مسانی کے لیے کیسے ہوتی ہے اس کے لکسن کیا ہے تو اس کے لکسن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کوئی تانترک کوئی بھگت کوئی اوچھا کوئی سوکھا کوئی گونیا کسی بھی ویکتی کے اوپر مسانے کے لیے کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں یہ کیا کیسے جاتا ہے دیکھئے اس ویکتی کو کھلیا جاتا ہے یا پھر پلائے جاتا ہے سب سے پرتہم کارنیاں ہوتا ہے اس کو کھلا پلا کے جیسے سمسان کی راکھ اس کو کھلا دی جاتی ہے یا پھر کسی مردے کی ہڈیوں کو پیس کر اس کو پلایا جاتا ہے کسی دروپ دارت میں تو سمسان کی جو مرگٹ کی مسانی ہوتی ہے وہاں اس ویکتی پر یا پھر کسی مہلہ کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہاں اتھپات مچانے لگتی ہے مرگٹ کی علاوہ پھر چوگان ہوتی ہے جو چوراہے سے چلتی ہے ماتہ مسانی اس کے لیے یاد کھلایا پلایا ہے تو پھر وہاں ویکتی کہیں جاتا ہے تو کسی چوراہے پر جیسے ہی کروز کرتا ہے چوراہے پر اس کو وہاں سکتیاں پکڑ لیتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے اس طرح سے یہ کریا کرائی جاتی ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس ویکتی کے ساتھ دیکھئے جس کے اوپر ماتہ مسانی چڑھا دی گئی ہے اس کے شریر کمجور ہونے لگتا ہے سب سے پرتم آپ کو پہچان ہو جائے گی وہاں سوکھنے لگتا ہے رات کو اس کو گندے سوپنے آتے ہیں سوپن دوست ہونے لگتا ہے اسے کسی ششتریان دکھائی دیتی ہیں جو اس کے ساتھ سمبھوک کر رہی ہو اور اس کا سوپن دوست ہو جاتا ہے یعنی کہ فال ہو جاتا ہے اور اسے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں سوپن میں سیکس کے سپنے آتے ہیں یدی کسی محلہ کے ساتھ ایسی ششتیتی ہے تو اس کو بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا بھائی اس کا چاچا اس کا جو گھر پریوار کے جو سدشیتی ہے ان کے ہی روپ میں کوئی شکتی آتی ہے اور اس کے ساتھ سمبھوک کرتی ہے ایک بار ہمارے پاس ایسا کیس آیا تھا کہ ایک محلہ تھی اس کے روز رات کو بارہ اور ایک بجے کے آس پاس یعنی کہ تین بجے سے پہلے کوئی شکتی آتی تھی اور سب سے پہلے وہ ہے اس کا گلہ دباتی تھی اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کا کوئی گلہ دبا رہا ہے اور اس کا سانس رکنے لگ جاتا تھا پھر اس کو اپنی چھاتی پر اتنا وجن لگتا تھا کہ جیسے کوئی چھاتی پر اس کی بیٹھ گیا ہے پھر اس کو اپنے شریر کے جو پریویٹ انگ ہے وہاں پر محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور اس کو صبح جب اٹھتی تھی وہ بے ہوس ہو جاتی تھی رات کسی میں صبح اٹھتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کو کسی نے بری طرح سے پیٹ دیا ہے یا شریر کو بری طرح سے پیٹا گیا ہے اتنا درد شریر میں ہوتا ہے کمجوری ہوتی ہے جیسے اٹھا نہیں جاتا ہے کسی نے اس کے ساتھ ریپ کر دیا ہے ایسی اس کی شتیتی ہو جاتی ہے اس کے شریر پر کیا ہوتا ہے ایک انہیں جو لکسن ہے جو بہت ہی مہتپورن ہے شریر پر لال یا نیلے رنگ کے نشان پائے جاتے ہیں کہیں کہیں پہ آپ دیکھے گا شریر پر لال اور نیلے رنگ کے آپ کو نشان مل جائیں گے خاص کر مہلاؤں کی جانگ جو ہوتی ہیں اور ستن یہاں پر نشان پائے جاتے ہیں جیسے کھروچ کے نشان پائے جاتے ہیں جیسے ناکھون سے کسی نے کھروچ ماری ہے بڑے ہی دھیان سے دیکھو گے تب آپ کو یہ چیزیں دکھائی دیں گی ورنہ اکثر انیک مہلائے ہیں جو یہ ہے چیک بھی نہیں کرتی کہ ان کے شریر پر کہاں کیاں کیا نشان پڑے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایسے وقتی کے پیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے جیسے ادھکتر کو بہت زیادہ قبض رہنے لگ جاتی ہے دو دو تین تین دن ہو جاتے ہیں وہ ٹوائلٹ نہیں جا پاتے ہیں اپنا پیٹ ساپ نہیں کر پاتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی بری ستیتی بن جاتی ہے ان کا دماغ صحیح نیرنے نہیں لے پاتا ہے دماغ کمجور ہو جاتا ہے ان کے گال جو ہوتے ہیں وہ اندر کی طرف دھس جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی مہت پورن کارن ہے لکشن ہے جو آپ دیکھو گے کہ جیسے دو مہینے پہلے وہ وقتی صحیح تھا ترو تاجہ دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے پر تیج تھا ایک چمک تھی لیکن جیسے ہی مسانی کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کا چہرہ کالا پڑنے لگتا ہے اس کے گال اندر کی طرف دھس جاتے ہیں اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بڑھ جاتے ہیں اس کی نظر کمجور ہو جاتی ہے وہ ہے ڈوکٹر کے پاس جاتا تو ہے آنکھ والے ڈوکٹر کو بولتا ہے کہ مجھے دکھائی کم دیتا ہے ڈوکٹر اس کا پورا چیک اپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دکھائی دینا چاہیے لیکن وہ ہے کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دی رہا تو ڈوکٹر بھی حیرانہ رہ جاتا ہے کہ اس کی ریپورٹ بالکل صحیح ہے لیکن اس وقتی کی نظر کمجور ہو جاتی ہے اس کے سر میں تیج درد رہنے لگ جاتا ہے کئی بار آدھے سر میں درد ہوتا ہے کئی بار پورے سر میں درد ہو جاتا ہے اور اس کے پیر سوج جاتے ہیں دیکھئے دوستو جس پر مسانی کے لیے کر دی جاتی ہے سمچان کی ودیہ جو گندی سکتی لگا دی جاتی ہے اس کے پیروں میں نیچے کی طرف سے سوجن آنا شروع ہوتی ہے اور وہ ہے سوجن اوپر کی طرف یعنی کہ اس کے گھٹنوں پہ پھر جانگ پہ پیٹ پہ اس طرح سے اوپر کی طرف جو ہے سوجن اس کی بڑھتی جاتی ہے ایسے ویکار یدی آپ کو ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسانی کے لیے کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو بار بار ایسا لگتا ہے جیسے اُلٹی گرنے والی ہے ایسے کرتا رہتا ہے مریج انیک جگہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے اُلٹی کرنے جیسا ہمیشہ کرتا رہتا ہے سوجن اوپر کی طرف چڑھتی ہے پیٹ پھولنے لگتا ہے چہرہ لال رہتا ہے گندے سوپن اس کو آتے ہیں رات کو ایٹھیک سے سو نہیں پاتا ہے اسے دن میں سونا اچھا لگتا ہے کیونکہ رات کو ڈراؤنے سوپن آتے ہیں تو رات کو نید نہیں آتی ہے ایسا ویکٹ دن میں سو نہیں لگتا ہے جس کے اوپر مسانی کر دی گئی ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے جیسے کوئی دروازہ گھٹ کر آ رہا ہے یا پھر دیوار پر کوئی ٹک ٹک کر رہا ہے اس طرح کی آوازیں اس کو آنے لگتی ہیں کئی بار لگتا ہے جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے اسے قدموں کی آواز بھی آتی ہے کہ جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے جبکہ اس کے پاس میں لیٹے ویکٹی کو کوئی آواز نہیں آتی ہے کئی بار اس کو ایسی آواز آتی ہے جیسے گھر کے باہر گیٹ پر کوئی اسے آواز لگا رہا ہے کوئی پکا رہا ہے اور جب وہ گیٹ کھول کر دیکھتا ہے تو باہر کوئی ملتا نہیں ہے اکثر ایسا رات کے سمیں ہوتا ہے جس سے کہ اس وقتی کا بلکل پریشان ہو جاتا ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو بے چینی رہنے لگ جاتی ہے دواغ گولی کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا آپ جتنی دواغ دلاوگے جتنے ڈوکٹروں کے پاس اس کو لے کر جاؤگے اتنا ہی اس کو الٹا اثر ہونے لگتا ہے وہاں رات کو آپ کو سونے نہیں دے گا مریج کیونکہ وہاں بیچارہ خود نہیں سو پاتا ہے اور آپ کی بھی بار بار نیند بھنگ ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی وہاں آواز کرتا ہے کبھی وہاں ڈرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ سوتا نہیں ہے کیونکہ اسے عجیب عجیب سی چیزیں دکھنے لگ جاتی ہیں درگند آنا بہت بہت پورن کارن ہے اسے بہت گندی درگند آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں ایسے کرتا رہتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی اُلٹی لگ رہی ہے تب اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہاں کوئی شیوڑا کوئی اگھوری کوئی اوگڑ کوئی سو سادنا کرنے والا تانترک اس کو کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو بھگت ہیں جو چونکے لگاتے دربار لگاتے ہیں وہاں اس کو ہرا نہیں پاتے ہیں کیونکہ ماتا مسانے کی جو ہے سکتی ویشال ہوتی ہے ہزاروں کے ہزار بھوت پریت جن پیشاچ ان کی شینہ میں ہوتے ہیں چوراہے پر یہ ہے اتنے پریتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں کہ اس کو ہلانا ہلانا تو دور چوٹے موٹے بھگت تانترک تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کے اوپر ماتا مسانی کی قریہ ہے اور ہی بھوت پریت اس کے اندر سے بولتے رہتے ہیں پیڑی تیوکتی کے جبکہ اصلی چیز ہے جو وہ سامنے نہیں آ پاتی ہے نہیں اس کو کوئی پہچان پاتا ہے تو اس کے جو سندرم میں کئی بار پوچھتے ہیں کہ مسان کیا ہوتا ہے تو وہ ہے جو مسان کا روگ ہوتا ہے وہ ہے بھی سمسانی کی ریاہ ہوتی ہے وہ ہے بھی کسی تانترک دوارہ کھلائے پلائے کے مادم سے بھیجا جاتا ہے تو بھگت جن ہم آج مسان کے بارے میں بھی آپ کو پوری جانکاری دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھرم کا کوئی بھولے کا نہ رہے کہیں آپ کو کوئی ویکتی جھوٹ بول کر ایسے بہلاتا نہ رہے مسان کی بھی سمپورن جانکاری میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ہی دے دیتا ہوں تو دوستو جو مسان ہوتے ہیں وہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے شید مسان کچھا مسان پکا مسان مسان دادا یہ ہوتے ہیں شید مسان کون ہوتے ہیں تو شید مسان وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھگت ہوتا ہے اپنے جیون میں تانترک ہوتا ہے جس نے انیک پرکار کی شیدیاں کر رکھی ہیں دیوی دیوتاں کی شیدیاں کر رکھی ہیں اور وہ اہ تنتر کا کاریہ کرتا ہے اور ایک دن اس کی مریتیو ہو جاتی ہے تو وہ مسان یونی میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھا مسان جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے جو مریت ہو جاتے ہیں ان کے ماتا پتا کیونکہ ہندو دھرم میں چھوٹے بچے کو انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا ہے جلایا نہیں جاتا ہے یا تو انہیں کئی دبا دیا جاتا ہے یا کبھی ان کو ندی میں پرباویت کر دیا جاتا ہے تو ایسے بچوں کو تانترک اکثر ان کو شید کر لیتے ہیں سے لیتے ہیں ان کی جو ہلاس ہے اس کو نکال کر اس کو جگہ لیتے ہیں تو وہ کچھے مسان بنتے ہیں کچھے مسان میں اکثر آپ نے نام سنا ہوگا بابا ویر بولا کی مسان کا وہ ہے کچھا مسان ہی ہے آگرہ کے جو بابا ویر بولا کی مسان ہے اور اس کے علاوہ پکہ مسان جو ہوتا ہے جو صدھ ہوتے ہیں اگھوری ہوتے ہیں جنہوں نے جیون میں اپنے شکتی پرابط کر لی ہے وہ بھگتی کرتے تھے تانترکی کریہ کرتے تھے تو وہ پکے مسان کے روپ میں بن جاتے ہیں مریتیو کے بعد ان کو ساری ویدیائیں آتی ہیں مریتیو کے پسچات وہ ہے صدھیا ان کا ساتھ دیتی ہیں اور وہ پکے مسان بن جاتے ہیں کئی جگہ پر ان کو پوجا بھی جاتا ہے کل دیوتا کے روپ میں ان کی پوجا ہوتی ہے تو مسان جو ہوتے ہیں وہ اکثر سستریوں پر چھوڑے جاتے ہیں سستریوں پر چھوڑنے کے بعد وہ ان کی درگتی کر دیتے ہیں رات کو پرتی دن ان کے ساتھ سمبھوک کرتے ہیں ان کے ساتھ سکسم شریر کے ساتھ وہ ہے غلط کاریہ کرتے ہیں ان کے شریر کو جو ہے وہ ہے پوری طرح سے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں یدی کسی پروش کے اوپر سمسانی کی ریاق رائی گئی ہے تو جو یہ مسانیاں ہوتی ہیں جو یہ پرتنیاں ہوتی ہیں یہ اس ویکتی کے ساتھ سمبھوک کرتی ہیں اس کو بالکل چوس جاتی ہیں اس کی جیونورجہ کو ختم کر دیتی ہیں اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے وہ کسی سے بولتا نہیں ہے الگ رہتا ہے گسے میں رہتا ہے کیونکہ رات بھر وہ جاگتا رہتا ہے نہ تو وہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے ایک بیچ کی ستیتی ہوتی ہے جس میں اس کے ساتھ ریپ ہوتا رہتا ہے تو یہ ہوتے ہیں مسانے کے لئے ہیں ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے اب میں بتا دیتا ہوں یدی ان کو ہٹانے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے دیکھئے ان کو دو تین پر کار سے ہٹایا جاتا ہے چونکہ ماتا مدانن جو ہوتی ہے ماتا چوراہے والے چوگانن ہوتی ہے وہ دیوی کا صوروپ ہے اس لئے ان کو بل کے مادم سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے ان کو کیول منایا جا سکتا ہے ان کو منایا کیسے جا سکتا ہے وہے بھی میں بتا دیتا ہوں جو بھگت جس کے پاس دیوی کالی کے شدی ہے ماتا وندواسنی کے شدی ہے ماتا سیتلا کے شدی ہے وہے اس کو ہٹا سکتا ہے کیونکہ دیوی کالی ماں وندواسنی اور ماتا سیتلا جو کی بڑی ماتا کہلاتی ہیں ان کی بات ماتا مدانن مان جاتی ہیں اور وہے مان جاتی ہیں بھگت کو چھوڑ دیتی ہے جو ہے پیڑیت ویکتی کو چھوڑ دیتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے تو ان کو آسانی سے نہیں منایا جا سکتا کسی بھگت کے پاس بڑی سکتی ہے کوئی یوگی ہے سنیاسی ہے جس نے اپنا جیون پرماتما کے لیے سپرد کر دیا ہے ایسے سچے اور نربھک ویکتی کی بات ماتا مدانن مان جاتی ہے اور بھگت کو آرام مل جاتا ہے اب میں بتاتا ہوں ان کو بھوگ میں کیا دیا جاتا ہے تو ان کو ساتویک بھوگ بھی دیا جاتا ہے جیسے مٹھائی بتاسے وغیرہ لونگ الائچی آدھی ساتویک بھوگ بھی دیا جاتا ہے اور تامسک بھوگ بھی دیا جاتا ہے تانترک لوگ انہیں جو ہے کلیجی بکرے کے کلیجی مرگا سراب اس طرح کی وستویں بھی دیتے ہیں اور ان سے غلط کاریہ کرواتے ہیں کیونکہ ماتا تو دیوی ہے لیکن جو ان کی مسانیاں ہوتی ہیں جو پریتنیاں ہوتی ہیں ان کی چھوکائے ہوتی ہیں وہ ایسا بھوگ لے کر انیک کاریہ کر دیتی ہیں جو کی کئی پرکار سے غلط کاریہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سکتیاں ہیں سکتیاں بھوگ دینے کے بعد اور منتر کے پرباہو سے بادیت ہو جاتی ہیں مجبور ہو جاتی ہیں سکتیوں کو پھر غلط کاریہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ تانترک کے ہاتھ میں ہوتا ہے بھگت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ ہے سکتی کا صدپیوگ کرے گا یا دورپیوگ کرے گا کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہم بھی اپنے جیون میں تنتر کیریہ میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں ہم اکثر بھوٹ سے پریت سے جو چڑیل اور ڈائن ہوتی ہیں پیساج ہوتے ہیں ان سے بھی ہم اچھے کاریہ کرا لیتے ہیں کسی کے بھوٹ پریت ہٹانا ہو وہ ہے کاریہ ہم کرا لیتے ہیں کسی کے گھر سے گندی شکتیوں کو ہٹانا ہو صفائی کروانی ہو میلی ویدھے آٹانا ہو تو ان بری شکتیوں سے بھی اچھا کاریہ لیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ ایسے تانترک ہوتے ہیں جو کی ان شکتیوں سے برا کاریہ کراتے ہیں تو دونوں پرکار کے وقتی اس جیون میں ہیں کسی بھی شکل کا ہیڈ بھی ہے ٹیل بھی ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماتا مچانے کا جو ہے پریوگ کس پرکار کیا جاتا ہے ہم میں اس کو ہٹانے کا ایک تھوڑا سا اپائے بتا دیتا ہوں انت میں وہ ہے بھی ضروری ہے اس کا علاج بھی ضروری ہے تو ہم جس ویدی سے علاج کرتے ہیں وہ ہے کیسے ہوتی ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے ہمارے پاس دیوی کالی کی شدی ہے بھیرو بابا کی شدی ہے تو اس حساب سے ہم پہلے ماتا کالی سے پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ ہے ماتا مدہن کو منائے پہلا کاریہ ہم یا کرتے ہیں جو بھی پیڑت ویکتی ہمارے پاس آتے ہیں بھگت لوگ آتے ہیں جن کو ماتا مدانن یا پھر مصان کی کریا کرائی گئی ہے ان کے لئے ہم پہلے دیوی کالی سے پراتھنا کرتے ہیں ان سے آشیرواد لیتے ہیں آگیا لیتے ہیں اور وہ ہے ماتا مدانن کو بلا کر منا دیتی ہے اپنے بھگت کی لاج رکھنے کے لئے دیوی کالی کی بات ماتا مدانن ٹالتی نہیں ہے پھر ہم ان کو بھوگ کے انتظام کرتے ہیں تاکہ ماتا کے پرسندہ ہو جائے اور یہ ہے اس ویکتی کو چھوڑ دے اس کو ہٹانے کے لئے اپائے جب ہم دیتے ہیں وہ ہے ہوتا ہے چوراہے میں یا مدان میں آپ کو اتارا دیا جاتا ہے کرنے کے لئے اس میں بھوگ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ منتر جب ہم دیتے ہیں گروہ منتر دیتے ہیں اور ایک سکتی منتر دیتے ہیں جس کے جاب کرنے سے آپ کے اندر سے ان سکتیوں کا پربھاؤ قتم ہو جاتا ہے آپ کا اورہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی بری سکتی آپ کے اوپر پھر پربھاؤ نہیں کر پاتی ہے اس کے علاوہ ان سکتیوں کے نکل جانے کے بعد ہم آپ کے گھر میں تین ہون کراتے ہیں ہون سے آپ سمجھ ہی سکتے ہوتے جیسے پہلے یگے کرتے تھے ہون ہوم کئی بھاسہ میں اس بری سکتی کا جو پربھاؤ رہ جاتا ہے کیونکہ سکتی نکل جاتی ہے لیکن اس کا پربھاؤ اس کی ارجہ اس کے انس اس کے تطو آپ کے گھر میں یا شریر میں رہ جاتے ہیں تو پہلا ہون کیا جاتا ہے تو اس کے انس وہاں سے ہٹنے لگ جاتے ہیں دوسرا ہون ہم کرتے ہیں تو جس کے بعد اس کے انس پوری طرح سے اس کے ساتھ جو بھوت پریج جن چڑیل مسان جو کچھ بھی اس کے ساتھ آیا تھا اس سکتیو کا بلکل آپ کے گھر سے آپ کے شریر سے سپایا ہو جاتا ہے اور تیسرا جو ہون ہوتا ہے وہاں کیوں ہوتا ہے تیسرا ہون ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے دیوی دیوتا ہوتے ہیں جیسے آپ کے پیتر ہے آپ کی کل دیوی ہے آپ کے کل دیوتا ہے جو کی اے پویتر تھا اور گنڈی شکتیو کی وجہ سے اے پویتر گھر میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ سے رشت ہو گئے تھے وہ دور چلے گئے تھے وہ دوبارہ سدھ روپ میں آپ کے گھر میں آتے ہیں ستاپید ہوتے ہیں آپ کے اوپر اپنی کرپا دیتے ہیں کسی بھی بری شکتی کو آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے آپ کے جیون سے وہ دور رکھتے ہیں تو یہ تین ہون اس پرکار کیے جاتے ہیں تو یہ ایسے کیا جاتا ہے اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا اتارہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس سے میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس اتارے سے روک بلکل کٹے گا نہیں مطلب پوری طرح نہیں کٹے گا لیکن آپ کو آرام پورا ملے گا جب تک آپ اتارہ دوگے آپ کے اوپر شکتی کا پربھاؤ جیسے سو پرسنٹ پربھاؤ ہے تو آپ کے اوپر دس یا پاس پرسنٹ ہی پربھاؤ اس کا پڑے گا باقی پربھاؤ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا یہ ہے ویدیا میں اس لئے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ جب تک آپ کو کوئی صحیح بھگت کوئی صحیح گروہ کوئی صحیح یوگی کوئی سنیاسی کوئی سیوڑا کوئی تانترک جو اس شکتی کو ہٹا سکے وہ ہے صحیح ویقتی نہیں مل جاتا تب تک آپ اپنے گھر سے ہی یہ اتارے دے کر اپنے پریوار کو اور اپنے جو ہے گھر کو بچائے رکھ سکتے ہیں زیادہ پربھاؤ بری شکتیوں کا نہیں پڑے گا اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کسی بھی سنیوار کے دن شام کسی میں آپ کو کرنا ہے اس میں نو پرکار کی مٹھائی آپ لیجئے ساتھ اس میں آپ بتاسے لیجئے شنگار کا سمان لیجئے ماتا کا شنگار کا سمان کہیں وہ نہیں لے کے جانا جو پیکنگ میں آپ کو ملتا ہے جو بھی شنگار کی وستویے آپ گھر میں یوج کرتے ہیں آپ کو وہی لینی ہے جیسے نیل پولیس کنگی ہو گئی شیشا ہو گیا ٹکی ہو گئی بندی ہو گئی اس طرح سے آپ کو جو ہے ریال چیزے لے کے جانی ہے ایک آپ کو جائفل لینا ہے پنساری کی دکان سے آپ کو آرام سے مل جائے گا آپ کو گلگلے یا پھر لپسی بنا لینی ہے گلگلے کو بھی ادھکتر نہیں لوگ سمجھتے تو ان کے لئے بتا دیتا ہوں پوے بھی کہا جاتا ہے جو کی آٹے اور چینی ملا کر اس کو پانی میں پتلہ کیا جاتا ہے ملایا جاتا ہے اس آٹے کو میٹھا کیا جاتا ہے اور تیل میں تل کے گولگول گلگلے بنا لیے جاتے ہیں جنہیں پوے بھی کہا جاتا ہے وہ میٹھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لپسی ہوتی ہے آپ ایک چیز لے سکتے ہیں لپسی یا گلگلے دونوں میں سے لپسی ہوتی ہے یہ ہلوے ٹائپ میں ہوتی ہے لیکن اس میں گھی کے جگہ تیل ڈالا جاتا ہے تو یہ لپسی آپ لے لیجیے اس کے علاوہ آپ کو کالی شاہی اور لال شاہی کے اس پر نشان لگا لینے ہیں اس سامگری پر جو آپ نے گلگلے یا پھر لپسی لی ہے اپنی کسی بھی انگلی سے سات نشان اس پر کالی شاہی کے سات نشان لال شاہی کے اس کے علاوہ دیوی کے جو سیوک ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو دو سگریٹ لونگ کے آپ کو پانچ جوڑے یعنی کہ آپ کو گیارہ لونگ کے لگ بھگ گیارہ لونگ لینے لی ہے گیارہ آپ کو الائچی لینی ہے اور سنیوار شام کو آپ کو یہ پریوک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک گلاس دودھ پانی میں دو چمچ جو ہے دودھ کے ڈال لیجئے کچھا دودھ بنا لیجئے اس کا یہ ہے آپ کو چوراہے پر سامگری لے جانی ہے دیپک جلانا ہے سبی شامانے رکھنے ہیں اور اس پانی سے گول دائرہ بنا دینا ہے پورے سمان کے چار اطرب یہ سمان لے جانے سے پہلے آپ کو پیڑیت ویکتی کو گھر میں بٹھا لینا ہے اس کے اوپر سے سات بار اس کو اُلٹا اُتار لینا ہے جو کہ منتر میں نے دیا ہے آپ کو جو کئی بھگت جنماتہ مسانی کے علاج کے لیے پوچھتے ہیں تو ان کو منتر دیا جاتا ہے مسانی منتر جو کہ گروہ کے مک سے ہی دیا جاتا ہے وہ آپ بودھ سے لے سکتے ہیں اس منتر کے جاپ کرنے کے بعد سات بار اُلٹا اُتار لینا ہے پیڑیت ویکتی کے اوپر سے اس کے بعد اپنے گھر کی جتنی بھی کمرے ہیں ان کی کونوں میں چاروں کونوں میں پرتیک میں اس سامگری کو ٹچ کھرا دینا ہے آپ کو اور پھر گیٹ کی طرف نکل جانا ہے اس کو چوراہے پر رکھ کے آنا سنیوار کے دن یہ ہے رکھنے کے بعد آپ کو نیکی سی سے بولنا ہے نیکی پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے آپ واپس اپنے گھر آ سکتے ہیں گھر آنے سے پہلے پہلے ہی آپ کسی بالٹی میں پانی رکھ کے جائیے گھر کی گیٹ پہ ہاتھ پیر اور موں دونے کے بعد ہی آپ کو اندر گسنا ہے جس میں آپ کو یہ سمان آپ چوراہے میں رکھتے ہیں تو آپ کو پراثنہ کرنی ہے ماتا سے کہ ہے ماتا مدانن ہے ماتا چوگانن ہے بھوٹوں کی رانی ماتا مسانیوں کی رانی میں آپ کا بھوگ لے آیا ہوں اور گروی یوگی آنند کو ساکسی مان کر میں ہی اب بھوگ آپ کو دے رہا ہوں میرے کشٹوں کو دور کیجئے میرے اوپر جو سواری آتی ہے یا گھر میں پیڑت ویکتی کوئی ہے بیمار ہے کوئی بھی پریشانی ہے جو کی مسانی کی ریا سے سمبندیت ہے تو اس کو آپ ٹھیک کیجئے یدھی کوئی گلتی ہو تو آپ ہمیں ماف کیجئے کوئی بھی سکتی میرے ساتھ واپس گھر نہ جائے ان کو پکڑ کر چوراہے پر ہی بٹھا لیجئے اس طرح سے آپ کو پراتھنا ماتہ مدانن کے یہاں کر دینی ہے یہ سب کر کے آپ اپنے گھر آ جائیے گھر آ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو ہم آپ کو منتر دیتے ہیں گرو منتر اور جو سکتی منتر ہوتا ہے اس کا پرتی دن آپ کو گیارہ مالا کے حساب سے جاب کرنا ہوتا ہے یہاں پریوگ اکتالیس دن ٹوٹل چلتا ہے اکتالیس دن تک آپ کو پرتی دن جاب کرنا ہے گیارہ مالا کا گرو منتر اور سکتی منتر کا اس کے علاوہ جو یہ بھوگ ہے جو یہ اتارا ہے یہاں پرتیک سنیوار آپ کو دینا ہے جیسے کی سات سنیوار آپ مان کے چلئے سات سنیوار آپ کو یہاں بھوگ دینا ہے آپ کا سنکٹ جو ہے وہاں بلکل پوری طرح سے ساف ہو جائے گا چار پچ پرسنٹ جو رائے جائے گا وہاں بھی ہم آپ کا ساف کر دیں گے تو یہاں پریوگ آپ کو کرنا چاہئے اور ایک متاسے کا بھوگ دینا ہے اپنے کل دیوی اور اپنے پیتروں کے نام سے تاکہ گھر کے سکتیاں مضبوط ہو گھر کے بری سکتی جانے کے بعد یہ سکتیاں آپ کے روپ میں کوج کے روپ میں آپ کی رکشہ کر سکے یدی آپ کو آج مسانی کی ریا اور مسان سمبندت جتنی بھی جانکاری ہم نے دی ہیں یہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی کئی وقتی ہیں ایسے جن کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو اہا ہمیں کول کر کے یا پھر ہمیں واتس اپ پر مسجھ کر کے ادھک جانکاری لے سکتے ہیں ادھک ڈیٹیل لے سکتے ہیں اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں ہم سے کیول پوچھ بھی سکتے ہیں جیسی آپ کی اچھا ہو ایسا کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر آپ کو ہمارے ویڈیو میں مل جائے گا آپ کسی بھی دن کول کر سکتے ہیں مسجھ کر سکتے ہیں صبح گیارہ سے شام پانچ تک آپ کول اور مسجھ کر سکتے ہیں اس سے گیارہ سے پہلے اور پانچ کے بعد کرپا کر کے آپ کول یا میسیج نہ کریں سامانوستیتیوں میں یدی کوئی زیادہ پروبلم ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ویسے مت کیجئے کیونکہ ہم بہت ویست رہتے ہیں ہمیں بہت کاریے رہتے ہیں ہمیں بہت اپنے لیے بھی سادنا کرنی ہوتی ہے اپنے دیوی دہوتاوں کی پوجہ ارداس اور تپ بھی کرنا ہوتا ہے اس سنچار میں آئے ہیں منوسیہ کا کرتویہ ہوتا ہے پرماتما کے پرابتی موکس کی پرابتی مکتی کے لیے وہ پریتن کرتا ہے کیونکہ منوسیہ جنم بار بار نہیں ملتا ہے تو ہم اپنے ایشور کی شادنا میں لگے رہتے ہیں ان کی پوجہ پاٹھ میں لگے رہتے ہیں یوگ اور دھیان جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں ہمارے جو پرمپرا ہے یوگیو پرمپرا ہے گرو گورک نات کی جو پرمپرا ہے اس کے انسار ہمیں یوگ اور دھیان بھی کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس سمیں کا بہت آبھاؤ ہوتا ہے اس لئے آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمیں کول ویہ میسیج نہ کریں یدی کوئی ویقتی صحیح معنی میں دکھی ہے پیڑت ہے ہر طرح سے ہار چکا ہے پریشان ہو چکا ہے کہیں سے آرام نہیں ملے رہا ہے تو وہ ہمیں کول یا میسیج کر سکتا ہے ہم اس کا علاج پکہ کریں گے سو پرسنٹ کریں گے بلکل اس کو ٹھیک کر دیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی ہر ہر مہادیو اوم کالی آدیش گرو کو رکھنا آت